تو منزلوں تک پہت سکتا ہے رشتے بھی صحیح ہو جائیں گے گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو معاملات تمہاری زندگی کے ایسے بگڑ جائیں گے کہ تمہیں سرہ نہیں ملے گا کہاں سے چیزوں کو سلجاؤ گا اے انسان تیرے اندر ایک گوشت کا ٹکرا ہے ادھا سلوحت اگر جسم کا وہ حصہ یا گوشت کا وہ ٹکرا اگر ٹھیک ہو جائے اس کے اندر خرابی پیدا نہ ہو جس طرح پہ اس کو بنایا ہے اس طرح اگر تم اس کو چلاو اس طرح اس کو اگر سمال کے رکھو اور استعمال کرو تو تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اگر ادھا فساد اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو معاملات تمہاری زندگی کے ایسے بگڑ جائیں گے کہ تمہیں سرہ نہیں ملے گا کہاں سے چیزوں کو سلجاؤ گے گھر کو ٹھیک کرو گے کاروبار متاثر ہو جائے گا کاروبار ٹھیک کرو گے گھر متاثر ہو جائے گا دونوں کو سمال کے رکھو گے تو صحت ساتھ چھوڑ جائے گی رشتوں میں خلل واقع ہو جائے گا لیکن اگر تو اس ایک گوشت کے ٹکرے کو سنبھال لے اور اس کی اصلاح کر لے تو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ صحیح کام کرے گا تیری کمزوریوں کا علاج تجھے مل جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علا حرف تنبی خبردار غور سے سننا آگے والا جملہ جو ہے وہ لفظ ہے علا وحی القلب وہ انسان کا دل ہے لیکن اگر تیرا دل ٹھیک ہو جائے تو منزلوں تک پہت سکتا ہے تو زندگی کے اندر کچھ بنا سکتا ہے معاملات کو کافی اچھی طریقے سے آگے لے کر چل سکتا ہے رشتے بھی صحیح ہو جائیں گے گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے محبتیں جو کھو گئی ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گی وعدوں کے اندر وفا دے دی جائے گی اگر تیرا دل ٹھیک ہو گیا